اس کے بعد آتا ہے وہم جو کی ایک بیماری ہے مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا اور اس کو وہم ہونے لگے کہ میں نے وضو صحیح کیا ہے یا نہیں یا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا یا اسی طرح سے لوگوں کو وہم ہونے لگتا ہے کہ گیس ٹوپ بند کیا یا نہیں لائٹ آف کی یا نہیں یا بار بار لاک چیک کرنا وغیرہ تو یہ سب وہم میں شمار ہوگا جن لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے ان لوگوں کو دین اجازت دیتا ہے خاص کر عبادات کے مسئلوں میں کہ وہ اس وہم پر توجہ نہ دیں اور اپنی عبادات کو صحیح سمجھے مثال کے طور پر دوران نماز کسی کو وہم ہونے لگے کہ میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تو اس کو اس وہم پر توجہ نہیں دینی اور اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان اسطلاحات کو سمجھنا اسی لئے ضروری ہے کیونکہ آگے جب ہم عبادات میں شک کے مسئلوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں ان کے بیچ کا ٹیکنیکل ڈیفرنس معلوم ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری عمل کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے